بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے علاوہ خان صاحب نے جیل میں پہلے اے کلاس مانگی پھر بی کلاس مانگتے رہے جب انہیں فور سٹار سالتے مل گئی تو اس کے بعد آج اپنے وقلہ سے ملاقات میں خان صاحب نے کہا جی مجھے ڈی کلاس بھی دے دیں تو میرا کام چلے گا تحریکن صاحب کے چیئرمن جو دعوے اس بات کے کرتے ہیں کہ ان کا جینا مرنا پاکستان میں ہے پاکستان سے باہر ان کا پوچھ نہیں ہے نہ جائداد ہے نہ ان کا کوئی اور اساسہ پاکستان سے باہر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب نے اپنے بچوں کو اپنا اساسہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے کیونکہ ان کے بچے تو لندن میں ہیں لیکن خان صاحب کہہ رہی جی میرا کچھ بھی باہر نہیں ہے اور دوسری طرف کام یہ کر رہے ہیں کہ مقدمہ عالمی دعویت میں لڑنے کا اعلان کر دیا ہے تو اگر آپ کا جینا مرنا رہنا پاکستان میں ہے تو پاکستان کے اندر آپ کا کسی بھی انصاف اور قانون کی دعویت پر اعتماد نہیں ہے تو یہ ایک بڑا بہت بڑا ایشو آج بنا اور وہ ایشو بنا ہے جب پی ٹی آئی نے اس بات کا اعلان کیا کہ عمران خان صاحب کا مقدمہ چونکہ اب پاکستان کے دالتوں میں اتنا سا ست نہیں ہے یعنی اتنی کپیسٹی نہیں ہے اتنا ان کے اندر مادہ نہیں ہے اتنا ان کے اندر طاقت نہیں ہے یا جوش نہیں ہے یا اتنا جذبہ نہیں ہے یا اتنی استطاعت نہیں ہے کون سا مناسب ورڈ ہو جو میں استعمال کروں ویچہ تو پنجابی میں کہتے ہیں کہ ستو مکیون ہیں یعنی ان کے پلے کچھ نہیں ہیں تو پی ڈی آئی کا کہنا یہ کہ پاکستانی عدلیہ کے پلے کچھ نہیں ہے وہ عدالتیں جس سے ان کو آؤٹ آف دی وی جا کے رلیو ملتا ہے اور تھوک کے بہت زبانتیں ملتی ہیں اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ جی اس عدلیہ پر انہیں اعتماد نہیں ہے اور اسی عدلیہ کے سامنے انہوں درجوں دخواستے بھی لگا رکھی ہیں اس کے بارے میں شہوادگل صاحب نے ٹویٹ کیا اور یہ کر کے کہا جی کہ چونکہ عمرتہ بندیلال صاحب اور ان کی جو عدلیہ ہے اس نے ہمیں مایوش کیا ہے تو اب ہم عالمی عدالت میں جا رہے ہیں تو پہلی بات یہ کہ عمران خان صاحب کا مقدمہ اس نوعیت کا ہے ہی نہیں کہ وہ عالمی عدالت میں لڑا جائے اور دوسرا وہ کون سی ایسی فرم ہے جس نے عمران خان صاحب کو یہ لارا لگا دیا کہ ان کا مقدمہ عالمی عدالت میں وہ ایڈوکیٹ کر سکتے ہیں تو اس کے پیچھے کہانی کچھ اور ہے اور وہ کہانی یہ کہ یہ خانصب کی جو ایکس وائف ہے جمائمہ خان اور جن سے ان کے دو بچے ہیں سلمان اور قاسم یہ ان کا تعلق جمائمہ خان کا ایک جیوش فیملی سے ہے اور ان کے ظاہر ہے اسی طرح کے لوگوں سے بڑے تعلقات ہیں تو انہوں نے ایک وکیل ہائر کیا جو کہ بنیادی طور پر ملاؤن سلمان رشدی کا بھی وکیل رہا ہے بڑا مشہور آدمی ہے جیفرسن تو اس کے اوپر پھر جو رییکشن آنا شروع ہوا اس نے پورے ملک میں طفان برپا کر دیا اور پھر پی ٹی آئی وہ ڈلیٹ کر کے بھاگ گئی یعنی وہ جو ٹویٹ کیا ہوا تھا اس کو انہوں نے اڑا دیا کیونکہ رییکشن اتنا شدید آیا اور یہ مسئلہ کچھ رنگ اختیار کر گیا کہ عمران خان کا کوئی یوش لوبی سے کوئی تعلق ہے اور وہ سلمان رشدی جو بدنامے زمانہ ہے جس کے ہاتھ سے کوئی پانی نہ پیے جس کے ساتھ کوئی بیٹھنا پسند نہ کرے اور جس کی طرف کوئی آنکھ بھر کے دیکھنا پسند نہ کرے یعنی اسے حکارت اور نفرت کی نگاہ سے دیکھا جا سکتا ہے لیکن ویسے اسے لوگ نہیں دیکھتے اور یہ وہ سلمان رشدی ہے جس کے حوالے سے اس کے اوپر جب حملہ ہوا تھا تو عمران خان صاحب نے بقاعدہ اس کی مضمت کی تھی اس وقت عمران خان کو پوچھنے والا نہیں تھا کیونکہ عمران خان کی پانچوں گھی میں تھی سرکڑائی میں تھا اور ابھی چینی چین لکھ رہا تھا طاقتیں بھی ان کے ساتھ تھی اور قسمت کا ستارہ بھی ان کا بلند تھا اور سلمان رشدی کی انہوں نے سلمان رشدی پر حملے کی مضمت کے باوجود ان کو یعنی ساتھوں خون معاف رہے اب کہانی بدل چکی ہے اب تو وہ آسمان سے گرے ہیں خجور میں اٹکے پڑے ہیں تو اب وہ کوئی ایسا کام جو کہ کریں گے تو پھر ظاہر اس کا رییکشن آئے گا تو اب اس معاملے کو اس طرح دیکھا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایک اور یعنی وار کیا ہے اور ختم نبوت کے سب سے بڑے منکر سلمان رشدی کے وکیل کو ہائر کر کے اپنے لئے کوئی روح ریائت حاصل کرنا یہ عمران خان صاحب کے اوپر ایک بہت بڑا بلیم آ گیا ہے اور اسی وجہ سے پی ٹی فورن رییکشن کر گئی اور وہ ٹریویٹ ڈیل کر کے بھاگ گئی اب اس کی وضاحتیں دی جارہی ہیں پی ٹی اے کے افیشل اکاؤنٹ سے جو ٹویٹ کیا گیا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ وہ عمران خان کی غیر کرونی خراست اور انسانی اکوک کی خلاف ورزیوں سے مطلق مقدمات میں عالمی عدالت میں جارہی ہے اور برطانوی بریسٹر جیفری رونلڈ رابرٹسن کی خدمات حاصل کی جارہی ہیں یہ ان کے جو ٹویٹر ہینڈل ہے اس کے اوپر بقاعدہ پی ٹی اے نے اس کی افیشل جو ہے یعنی انانوسمنٹ کی پی ٹی اے نے اپنے افیشل ہینڈل پر یہ لکھا ٹویٹ کے اوپر کہ عمران خان نے انسانی اکوک سے مطلق مارو بریسٹر جیفری رابرٹسن کو بینل کو ہم ادالتوں میں مشورہ دینے اور اپنی نمائنگی کے لیے مقرر کیا ہے یہ بقاعدہ اعلان کیا گیا ان کی جانب سے اور اس ٹویٹ کو پھر شہباز گل جو کہ عمران خان کے چیف آف سٹاف رہے ہیں اور آج کل بھاگے ہوئے ہیں اور امریکہ میں کئی رہتے ہیں انہوں نے اس کو ری ٹویٹ کیا پھر انہوں نے اس کے اوپر اپنا سٹیٹمنٹ بھی دیا تو یہ جو جیفری رابرٹسن ہے ان کا بڑا زبرس کیریر ہے یہ انٹریشنل جج بھی رہے ہیں بہت سی کتابیں لکھی انہوں نے اور بہت سی کیسز انہوں نے یعنی ہینڈل کیے جس میں انسانیت کے خلاف جرائم اور عالم انصاف کے لئے جد و جہد یہ چیزیں شامل ہیں اس کے بعد پھر جب بہت زیادہ کرٹسزم ہو گیا تو مسلمی قنون کے رہنمہ اتا تارلر نے ایک پریس کانفرنس کی اور پھر انہوں نے کہا کہ بس اتنی کسر رہ گی تھی آپ نے نو مئی کے واقعات میں اداروں کو نشانہ بنایا جیفری رابرٹسن کو اپنا وکیل مقرر کیا تو میں حیران ہوں کہ کوئی سیاست کے لیے جو سابق سوسر ہیں گولڈ سمیت اور جیفری رابرٹسن ان کے تانے مانے آپس میں ملتے ہیں پی ٹی اے نے اس پہ جو وضاحت کی ہے وہ کہتے ہیں ہم نے کوئی ایسا ٹویٹ نہیں کیا یہ گبرا کن اطلاعات ہیں نہ ہی امران خان صاحب نے کسی کو کوئی اپنا وکیل مقرر کیا اور نہ ہی کسی لاو فارم کو ہائر کیا ہم پاکستان کے نظام انصاف سے ہی کوئی انصاف کے طلبگار ہیں اور ملک میں نظام عدل سے آئین کی بالدستی اور کارون کی حکمرانی کے لیے محصر قدامات کی توقع رکھتے ہیں کچھ اس وقت انہوں نے باتیں کی پی ٹی اے نے وہ ٹویٹ بھی دیا نا جو افیشلی انہوں نے پہلے انناؤنس کیا تھا کہ ابنال خان صاحب نے فلاہم کو اپنا وکیل ہر کیا وہ ٹویٹ بھی انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا تو اب ظاہر ہے اس کے اوپر لوگوں نے وہ سارا ریکارڈ تو رکھ لیا وہ جو سکرین شورڈ لوگ فوراں لے لیتے ہیں تو انہوں نے وہ سکرین شورڈ لے کے رکھ لیا ان کے وقلہ آج ملاقات کرنے کے لیے گئے اور ہر وکیل نے ملنے کے بعد اپنی اپنی انٹرپٹیشن کی عمران خان صاحب سے ان کے وکیل نائم پجوتھا ملے انتظار حسین ملے شعب شاہین ملے تو ان سب نے اپنی اپنی انٹرپٹیشن کی اور بتایا جی کہ خان صاحب تو ان کا مورائل بڑا ہائی ہے وہ کہتے ہیں ہزار سال بھی جیل میں رہنے کے لیے تیار ہوں اور یہ جو کیا اے کلاس بی کلاس ہوتی ہے مجھے ڈی کلاس بھی دے دیں تو میں اس پر رہنے کے لیے تیار ہوں تو ایک طرح تو خان صاحب کا یہ حال ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ میں تو ڈی کلاس میں رہنے کے لیے تیار ہوں جبکہ اس سے پہلے شور مچائے گیا تھا کہ ان کو بی کلاس کی صورتیں دی جائے انہیں ڈالہ منتقل کیا جائے تو شور مچا کے ان کے لیے تو مچا سکے کہ آہ ان کو وہ سہولیات نہیں ملیں اور ان کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے تو ظلم والی کہانی تو ختم ہو گئی یعنی بہانہ ختم ہو گیا ہے تو ڈی کلاس مانگی جا رہی ہے اور ان کے وقلہ نے جو منحسل مجبوعی یعنی جو کومن بیان دی ہے آہ ویسے تو الگ الگ باتیں کی ہیں لیکن ایک بیان وہ دیرے جی کہ عمران خان نے آہ کسی بھی ڈیل کی تردید کی ہے کہ وہ آہ ملک سے باہر نہیں جا رہے وہ کیوں جائیں گے باہر آہ سب کچھ ان کا یہ ہے تو عمران خان کے اپنے وکیل کو بتائیں گے کہ وہ ڈیل کر رہے ہیں تو یہ کوئی بھی سیاسی رہنمج ہوتا ہے جب وہ آہ اپنے معاملہ تیہ کر رہا ہوتا تو اس کا اظہار وہ اپنے وکلہ سے تھوڑی کرتا ہے اور جب تک بعد میں چور نہ ہو جائے عمران خان اپنے وکیلوں کو بلا کے یہ کہتا ہے کہ یا رکجو میری ڈیل ہو رہی ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا تو خاص اب جو ہے وہ ڈیل کیلئے سر توڑ کوشش کر رہے ہیں اب ڈیل کوئی کرنے نہیں رہا وہ جو پیغام دے رہے ہیں کہ میں جیل میں سیٹسفائی ہوں میں راضی ہوں آپ نے مجھے آہ مجھے جو سزا دینی تھی دیلی ہے مجھے اٹھا کے ایک بڑے ایوانے اکتدار سے باہر نکالا اور ایک چھوٹے سے سیل میں بند کر دیا ہے تو مجھے سمجھ با گئی جراب مائی باپ آہ میں نو معاف کر دیو میں اس پر راضی ہوں خوش ہوں میں کوئی پروٹیس نہیں ہے اب عمران خان صاحب کا کوئی ایسا بیان آتا ہے جس میں انہوں نے آہ کہ وہ ڈلٹی ہیری یہ کر رہے ہیں آہ وہ آرمی چیف یہ کر رہے ہیں وہ ڈی جی آئی سے یہ کر رہے ہیں تو ایک عرصے سے آپ کو عمران خان کے موں سے آپ فوج کے خلاف کوئی لفظ سننے کو نہیں ملا ہوگا کیونکہ وہاں سے آہ ان کو بتا دیا گیا ہے کہ اگر آپ اپنی جبان بند رکھیں گے پجابی میں جبان کو کہتا ہے للو آہ وہ بطرح بند رکھیں گے موں بند رکھیں گے آپ کے موں کو بڑی بواسیر ہے تو پھر آپ کے بارے میں کوئی سوچا جا سکتا ہے تو اس لیے عمران خان صاحب اب کسی کا نام نہیں لیتے نہ کسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں اب تو یہ بھی نہیں کہتے کہ آہ پرویدلائی صاحب پھڑے گئے نہیں اب ان کا وکیل باہر آیا ہے کسی وکیل نے آہ یہ نہیں کہا کہ عمران خان صاحب نے پرویدلائی کی گرفتاری پر کیا رد عمل دیا تو عمران خان صاحب جو ہے وہ آہ ہتھیار پھینک چکے ہیں اب ان کے جو ہتھیار پھینکے ہوئے ہیں وہ کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے یعنی ان کی معفی نہیں قبول ہو رہی ان کو ڈیل نہیں دی جاری آہ ان کی توبہ نہیں قبول ہو رہی تو انہوں نے یہ مان لیا کہ ٹھیک ہے جناب آپ نے مجھے سزا دی دی ہے اور میں سزا سینے کے لیے تیار ہوں یہ میں کمرے میں بیٹھا ہوں اور مجھے آپ نے بند کر دیا ہے تو ٹھیک ہے میری زبان بھی بند ہو گئی ہے تو اب وہ کوئی بات ایسی کر نہیں رہے جس سے کوئی فساد کھڑا ہو لیکن یہ جو انہوں نے آہ وہ کہتے ہیں نا آہ چور چوری سے جائے ہیرہ پھیریز نہ جائے ایک باریک واردہ تو انہوں نے ڈالی رہا کہ باہر سے ذرا تھوڑا سا پریشر بلیڈ کراؤ تاکہ یہ جو جو آہ میرے ساتھ ہونا ہے ڈیل یہ ذرا جلدی سے ہو جائے کیونکہ ان کو تو پتہ تو لگی گیا کہ عمران بیبہ بچہ بن گیا تو اب ان کو ایک ذرا سے جھٹکے کی ضرورت ہے کہ کسی طرف سے اس فارش بھی آ جائے تو وہ کہیں گے چلو جی بچہ اب صدر تو گیا تو ماف کر دیں تو اس کے لیے عالمی دالتوں والا پروپوگنڈا کیا گیا ونہ اور کچھ نہیں ہے آہ اب جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ایک بار پھر جو ہے وہ حملہ کر دیا ہے آہ ختم نبوت کے اوپر تو یہ ایک خطرناک بات ہے اور عمران خان صاحب کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ اس حوالے سے کوئی زیادہ اچھا نہیں ہے تو وہ کتنے لینے کو دینے پڑ سکتے ہیں اس کے لئے عمران خان کی سات مقدمات میں ابوری زمانت کی ترخواست خارج ہونے کے خلاف لاہور ایک اپیل کی گئی ہے جو سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے آہ پرویدلے کی گرتاری کے خلاف بھی توہینے دل کی ترخواست دائر کی گئی ہے وہ بھی سماعت سبتمبر کو دونوں درخواستوں کے اوپر سماعت ہوگی اس کے علاوہ افیشنل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت ہے اس میں بھی عمران خان کی سائفر کیس کے حوالے سے زمانت کی ترخواست کی گئی ہے اس کی بھی سماعت اب چار سبتمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے آہ اس کیس کی سماعت کے دوران آہ جج ابو الاصلات ذلکر نین نے ایک موقع پر یہ ریمارکس دیئے آئی ام نوٹ دلاور آئی ام دلیر تو اس میں سماعت کے دوران انہوں نے کہا کہ اب اس کیس کی چونکہ جیل میں سماعت ہوئی ہے آج اور عمران خان صاحب بھی موجود تھے تو عمران خان کے سامنے آہ یہ بات جج صاحب نے کہی ہے کہ وہ آہ میرٹ پڑ جائیں گے تو پی ڈی اے نے ایک طرف ابو الاصلات ذلکر نین کی آہ عدالت کا دائرہ اختیار جو ہے اس کو چیلنج کر رکھا ہے اسلام برنائی کورڈ میں تو جج صاحب نے پھر عمران خان کے موقع سے کہا کہ اگر پی ٹی اے اسلام برنائی کورڈ سے درخواست واپس لے تو ہی وہ مقدمے کے سماعت کر سکتے ہیں تو تحریکن صاحب کی کارونی ٹیم نے انہیں کہا کہ وہ اسلام برنائی کورڈ میں جو دائر درخواست ہے وہ واپس لے لیتے ہیں تو اس پر جو ہے پھر انہوں نے چار سپٹمبر کی ایک ڈیٹ دے دی ہے اس کے علاوہ خصوصی دالوں نے شاہ محمد قریشی سے ان کی اہلیا اور بیٹے زین قریشی کو ملاقات کی جادہ دے دی ہے تو یہ کچھ خبریں خاص اب کے حوالے سے ہے لیکن یہ بڑی خبر لیکشن کے حوالے سے ہے ڈان اخبار کی رپورٹ ہے آج میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لیکشن کمیشن نے آہ جو ہے وہ دو ہفتے پہلے انتہابات کرانے کا فیصلہ کیا تو اس کی کچھ ڈیٹیلز کے مطابق آہ لیکشن جو ہے وہ جنوری دو ہزار چوبیس کے آخری ہفتے میں ہو سکتے ہیں اور آہ بشرت ہے کہ سپریم کورٹ اس کے اندر کوئی مداخلت نہ کرے ڈان اخبار کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ آہ میں انتہابات کے انقاط کے لیے سب سے موضوع تاریخ اٹھائیس جنوری ہوگی کسی بھی عملی پہچین کے صورت میں یہ آہ انتہابات کی تاریخ چار فروری تک جا سکتی ہے آہ تو یہ ایک یعنی نئی بات سامنے ہے کہ الیکشن آہ جو ہے وہ اٹھائیس جنوری پرابیلی الیکشن کے جانب سے ہی ڈیٹ دی جاری ہے آہ اس سے پہلے ایوان صدر کی طرف سے یہ اٹیمٹ کی جا رہی تھی اور پھر ایوان صدر کے جو چوتھے فلور پہ جو کچھ ہوا وہ سارے وی لاغرز آپ کو مختلف وی لاغز میں بتا چکے ہیں میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ آہ کیا یہ ساری کہانی ہوئی آہ کہ وہاں پہ آئی ایس آئی کے آہ چیف کو اور آرمی چیف کو جانا پڑا اور پھر آلوی صاحب کو سمجھانا پڑا کہ الیکشن کی ڈیٹ وہ نہیں دے سکتے آئینی طور پہ کارونی طور پہ اورگر دیں گے تو اس سے بہران پیدا ہوگا اور الیکشن کی ڈیٹ الیکشن کمیشن کو دینے دیں تو یہ الیکشن کمیشن کے سورسز کے والے سے میں آپ کو بتایا کہ الیکشن جو ہے وہ اٹھائیس جنوری کو ہوں گے آہ جو ابھی پرابلی یہ فائنل ڈیٹ نہیں ہے مگر ایک ڈیٹ آہ جو وہ سامنے آگئی ہے اس کے لئے پی ڈی ای کے رہنمائے شریف مزاری کی صاحبزادی ایمان مزاری کو سادزہ شگرد کے عدالت نے آج رہا کرنے کا حکم دیا اور وہ رہا ہو کر اپنے گھر جا چکی ہیں ان کی زمانت منظور ہو گئی ہے آہ جہاگیر ترین کے بھائی آلم گیر ترین آہ ان کی کچھ عرصہ قبل آہ موت ہو گئی تھی ساتھ جولائی کو اپنے گھر میں پر اصرار طور پر مردہ پائے گئے تھے تو ان کی موت کی وجہ آج جاننے کے لیے آہ فرانزک آہ ٹیسک رہا گیا اور وہ فرانزک رپورٹ سامنے آگئی ہے آہ جس کے مطابق اس بات کا امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ آہ آہ آلم گیر ترین نے خودکشی کی ہے پستول پر ان کے نشان پائے گئے ہیں اور آہ اور ان کی جو آہ ہاتھ ہے اس پہ بھی گن کا جو پانڈر ہوتا ہے اس کے نشان پائے گئے ہیں اور یہ فائر انہوں نے بالکل کنپٹی کے پاس رکھ کر کیا ہے تو فرانزک رپورٹ کے مطابق انہوں نے یعنی خودکشی کی ہے اس کے علاوہ بجلی کے بلوں کے خلاف آہ پورے ملک میں آج آہ کہیں کہیں آہ ہٹال تھی جو جوزوی ہٹال بھی رہی ہے کہیں مکمل ہٹال رہی دوسرا پاکستان اور بھارت کا میچ تھا تو اس کے ویسے بھی لوگوں نے آہ یہ نہیں ہٹال کا محول تو بنا دیا آہ لیکن یہ ایک کامیاب ہٹال تھی اور اس میں جماعت اسلامی کو اس کا کریڈر دیا جا سکتا ہے کہ اس نے بجلی کے بل اور مہنگائی کے خلاف جو ہٹال کی کال دی اور اس پر آہ کافی جگوں پہ اس کا رسپونس رہا کراچی لاہور آہ حیدراباد پشاور بزار اور تیارتی براکست بند رہے آہ چھوٹی موڑی مارکیٹر بزار کھلے رہے آہ اس کے علاوہ لیکن کراچی میں خاصی اس کے اوپر آہ یعنی رسپونس آیا کراچی حیدراباد میرپرو خاص تو سندھ میں جماعت اسلامی کی کال پہ کافی رسپونس ہے اور اس میں چونکہ تاجروں نے بھی ہٹال کی کال دیوی تھی تو اس لیے جو بزار اور آہ بڑی مارکیٹے ہیں آہ وہ بند رہے ہیں اب اس کے اوپر آہ جماعت اسلامی کے رہنماء نے یہ وارننگ دی کے اگر آج رات بارہ بج تک بجلی کے بلو میں اضافہ واپس نہ لیا گیا تو وہ کوئی نیا لاحی عمل دے سکتے ہیں تو سراج اللہ صاحب نے کامیاب ہٹال کا کریڈٹ بھی لے لیا ہے اور اب حکومت کو اگلی وارننگ بھی دے دی ہے حکومت نے ویسے اٹالیس گھنٹوں میں رلیف دینے کا اعلان کیا تھا تو آج آہ وہ اٹالیس گھنٹے بھی مکمل ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک کوئی واضح طور پر رلیف سامنے نہیں آیا اس کے علاوہ عمران خان کی بہنوں علیمہ خان اور عظمہ خان نے آج عدالت میں جج کے سامنے یہ شکایت کی کہ انہیں سانہ نو مئی یعنی جناحہ اس حملہ کیس میں شامل تفتیش نہیں کیا جا رہا جس پر جج صاحبہ نے تفتیشی افسر سے پوچھا کہ کیا یہ علیمہ خان اور عظمہ خان شامل تفتیش ہوئی ہیں تو تفتیشی افسر نے بتایا جی یہ خود ہی شامل تفتیش نہیں ہو رہی تو علیمہ خان نے دورانے سماعت عدالت میں کہا کہ ہم تو ان سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں شامل تفتیش کیا جائے ہمیں عدالت کے سامنے بول لیں دیا جائے لیکن ہمیں شامل تفتیش نہیں کیا جا رہا تو عدالت نے پھر ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ نے کب آہ جانا ہے پولیس کے پاس اور شامل تفتیش ہونا ہے تو عظمہ خان نے کہا ہم تین ماہ سے چکل لگا رہے ہیں لیکن آہ ہمیں خود ہی پولیس جو ہے وہ شامل تفتیش نہیں کرتی تو اس پر انہیں آہ یہ آرڈر دیا گیا تفتیشی افسران کو کہ وہ علیمہ خان اور عظمہ خان کو فوری طور پر شاملے تفتیش کریں اور اس کو اس کی رپورٹ عدالت میں پیش کریں اس کے لئے ایک اور بڑی خبر جو ہے وہ ایک معروف صحافی ہے زفر نکوی صاحب انہوں نے اپنے وی لاغ میں یہ دی ہے اور انہوں نے کہا جی کہ آہ نو مئی کے واقعات میں ایک بہت بڑی اور حم شخصیت کو گرفتار کیا جا سکتا ہے اور ان پر دام یہ کہ انہوں نے ان واقعات کو لیگل آہ پوٹیکشن دینے کا کوئی آہ پلان بنا رکھا تھا اور یہ شخصیت کوئی اور نہیں اس کے لئے چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب کا نام لیا جا رہا ہے اب یہ دروگ بر گردن راوی ہے انہوں نے اپنی اب نام لے کر چیف جسٹس کا یہ کہا ہے کہ ان کے اوپر آہ یعنی وہ نومی کا اہم کردار ہیں اور آہ ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے اب لیگلی طور پر تو بھی وہ چیف جسٹس ہے تو میرا خیال ہے ان کو مینوٹی حاصل ہے اور ان کے خلاف ابھی کسی کیس میں کوئی نام بھی نہیں ہے ان کا آہ کہ ان کی گرفتاری ہو سکے دوسرا علوی صاحب کے حوالے سے بھی اسی قسم کی اطلاعات یہ ہیں کہ آہ ان کے بھی حالات کچھ اچھے نہیں ہیں اور آہ ایوان صدر کے چوتے فلور کے حوالے سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں سے کچھ ایسی آہ آہ آوازیں بھی سنائی دی گئی ہیں جو کہ آہ ناقابل بیان ہے آہ یہ ایسا کیوں ہے اور تیسری شخصیت جو ہے بوشہ بی بی ان کے حوالے سے یہ اطلاعات بھی رہی ہے سفتے کہ ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے اور چوتھے جنرل فیض امید یہ چار وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ اطلاعات زیر گردش ہے کہ اگلا نمبر ان کا ہے ان چاروں نے گرفتار ہونا ہے اب علوی صاحب پرائزنڈ اف پاکستان ہے ان کو بھی حاصل ہے چیف جرسس عمرتہ بندیال صاحب بھی ابھی لٹائر نہیں ہوئے سولہ سبٹمبر کو لٹائر ہوں گے اور اس کے بعد ان کی گرفتاری تو یہ دونوں شخصیات کی گرفتاری کے حوالے سے آہ تھوڑا سا مجھے شک ہے کہ آہ ایسا ممکن نہیں ہے آہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اگر نو میں ان کی کوئی انوالمنٹ ہو اور کسی کیس میں پھر اس کا ذکر تو ہونا چاہیے تو ان دونوں کا کوئی ذکر نہیں ہے لیکن جنرل فیض امید اور بشرا بی بی کے بارے میں اس بات کا کوئی مکان ہے کہ اگلے ہفتے ان کی کسی وقت گرفتاری ہو سکتی ہے تو اب تک کے لئے اتنے ہی آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ہفی لوگ میں اپنا گردنوہ کے لوگوں بہت خیال نہ کھئے